بسم اللہ الرحمن الرحیم بیالوجی سیکنڈ ایر چیپٹر نمبر سکسٹین سپورٹ اینڈ مومنٹ ہم بڑھ رہے ہیں اپنے پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے ڈسکس کیا تھا گروت ہارمون جو پلانٹ کے اندر ہوتے ہیں ان کا پلانٹ کی مومنٹ میں کیا رول ہوتا ہے آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے سکیلیٹن ہم سکیلیٹن کو کیا کریں گے ڈیفائن کریں گے اور اس کے بعد اس کی جو ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم سکیلیٹن کو ڈیفائن کریں گے کہ سکیلیٹن بیسیکلی کیا چیز ہے سکیلیٹن جو ہوتا ہے طاف ریجیٹ فریم وارک فار دی باڈی آف اینیمل دیٹ پروائیڈ سپورٹ پروٹیکشن اینڈ شیپ کہ یہ جو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے سکیلیٹن ہوتا یہ کیا ہے بیسیکلی ہمارے پاس طاف اور اس کے ساتھ آتی ہوتا ہے یہ ریجیٹ فریم وارک ہے فار دی باڈی آف اینیمل جو اینیمل ہوتے ہیں ان کی باڈی کے اندر جو ان کی باڈی کو کیا چیز پروائیڈ کرتا ہے سپورٹ پروائیڈ کرتا ہے پروٹیکشن پروائیڈ کرتا ہے انڈ شیپ دیتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں سکیلیٹن کہتے ہیں اگر ہم سکیلیٹن کی کمپوزیشن کی بات کرتے ہیں تو سکیلیٹن جو ہوتا ہے دو چیزوں سے مل کے بنتا ہے اس میں پہلے نمبر پر ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں آرگینک کمپاؤنڈ موجود ہوتے ہیں سیکنڈ نمبر پر کیا چیز آ جاتا ہے ان آرگینک کمپاؤنڈ آ جاتا ہے کمپوزیشن کے لحاظ سے جو سکیلیٹن ہوتا ہے یہ کسی سے مل کے بناوتا ہے آرگینک کمپاؤنڈ اور اس کے ساتھ ساتھ کسی سے مل کے بناوتا ہے ان آرگینک کمپاؤنڈ سے مل کے بناوتا ہے نیکس ان پروٹوزون اگر ہم کیا کرتے ہیں جو یونی سیلر اینیمال ہوتے ہیں جس میں پروٹوزون آ جاتا ہے پیرامیشیم آ جاتا ہے یوگلین آ وغیرہ آ جاتا ہے ایٹی سیکریٹڈ بائی سنگل سیل کیونکہ یہ یونی سیلر ہوتے ہیں تو ان کا جو سنگل سیل ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے سیکریٹ کرتا ہے یا پروڈیوس کرتا ہے کس چیز کو سکیلیٹن کو جبکہ اگر ہم ملٹی سیلر آرگنزم کی بات کرتے ہیں تو ان کے اندر کیا ہوتے ہیں سپیشل لائز کیا ہوتے ہیں سیل موجود ہوتے ہیں فار سکیلیٹن فارمیشن کے لئے جس طرح اگر ہم human کی بات کرتے ہیں تو ہماری باڈی کے اندر کے ہوتے ہیں bones, cartilage موجود ہوتے ہیں جو ہماری باڈی کا کیا کرتے ہیں skeleton مناتے ہیں ہم multi-cellular ہیں اور ہمارے اندر کے ہوتے ہیں specialized کیا چیز ہوتے ہیں cell موجود ہوتے ہیں for skeleton تو یہ ہمارے پاس کے skeleton کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے composition کی بارے میں بتایا ہے skeleton جو ہوتا ہے organic compound اور ان organic compound سے ملکے بنتا ہے اور جو ہمارے پاس unicellular organism ہوتے ہیں protozoan ہو گئے یا piramecium ہو گئے جس کے اندر آ جاتا ہے یوگلینہ وغیر آ جاتا ہے تو وہ single cell جو ہوتا ہے وہ خود کیا کرتے ہیں secret کرتے ہیں skeleton اور اگر ہم بات کرتے ہیں multi-cellular animal کی تو multi-cellular animal میں کیا ہوتا ہے specialized cell موجود ہوتے ہیں for skeleton skeleton کو تین major types میں کیا کیا گیا ہے divide کیا گیا ہے پہلے نمبر پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے hydro skeleton دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے exoskeleton اور تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے endoskeleton یہ skeleton کی تین major types ہیں پہلے نمبر پہ hydro skeleton second نمبر پہ دوسرے نمبر پہ exoskeleton آ جاتا ہے اور تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس کونسے skeleton آ جاتا ہے endoskeleton آ جاتا ہے اب ہم سب سے پہلے hydro skeleton کے بارے میں پڑھیں گے کہ جو hydro skeleton ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے اس کو define کریں گے اور یہ کون کونسے organism ہوتا ہے جن کے اندر یہ موجود ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کی ڈیٹیل کو ہم ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہائیڈرو سکیلٹن کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں جس سکیلٹن which is produced due to fluid filled in gastro-vascular cavity is called ہائیڈرو سکیلٹن کہ ہائیڈرو سکیلٹن basically ایسا سکیلٹن ہوتا ہے جو کیا ہوتا ہے پروڈیوز ہوتا ہے کس طرح پروڈیوز ہوتا ہے فلویڈ فیلڈ مین کے جو فلویڈ کا مطلب ہوتا ہے وارٹر جو ہوتا ہے یہ کیا ہو جاتا ہے فیلڈ ہو جاتا ہے کس چیز کے اندر گیسٹو ویسکولر جو cavity ہوتی ہے اس کے اندر اگر کیا ہوتا ہے فلویڈ فیلڈ ہو جاتا ہے فلویڈ فیلڈ مین کے وارٹر جو ہوتا ہے یہ فیلڈ ہو جاتا ہے اور اس سے جو سکیلٹن پروڈیوز ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں ہائیڈرو سکیلٹن کہتے ہیں the animal that legs hard skeleton a fluid filled cavity or slimic fluid کیا ہوتا ہے کا بنا ہوا ان کے اندر کیا ہوتا ہے skeleton موجود ہوتا ہے hard skeleton کیا ہوتا ہے present نہیں ہوتا ان کے اندر جو skeleton ہوتا ہے وہ کسی سے ملکے بنتا ہے fluid filled ہوتا ہے insulinic cavity یا پھر ہم اسے کیا کہہ سکتے ہیں gastro-vestular cavity اب جو ہائیڈرو سکیلٹن ہوتا ہے یہ mostly موجود ہوتا ہے نائیڈیرین کے اندر اس کے علاوہ جو any leads ہوتے ہیں یا پھر جو soft body invertebrates ہوتے ہیں یہ example آ جائے گی جن کے اندر کیا ہوتا ہے ہائیڈرو سکیلٹن present ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم ہائیڈرو سکیلٹن کی کیا کریں گے function کے بارے میں پڑھیں گے جو ہائیڈرو سکیلٹن ہوتا ہے یہ کون کون سے function پرو فارم کرتا ہے different function of the hydro skeleton air set under اس میں سب سے پہلے نمبر پہ جو ہائیڈرو سکیلٹن ہوتا ہے یہ sport provide کرتا ہے اور دوسرے نمبر پہ جو ہائیڈرو سکیلٹن ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے resistance produce کرتا ہے the hydrostatic skeleton provide the sport یہ کیا چیز provide کرتا ہے support provide کرتا ہے جن organism کے اندر جو ہائیڈرو سکیلٹن ہوتا ہے موجود ہوتا ہے دوسرے نمبر پہ یہ کیا کرتا ہے resistance produce کرتا ہے یہ ہمارے پاس second number پہ آ جائے گا it also provide resistance to the contraction of muscle and اور اس کے نتیجے result the movement of body جس کی وجہ سے یہ جو کیا ہوتا ہے جب یہ resistance provide کرتا ہے contraction of muscle کی وجہ سے تو اس کی وجہ سے body جوتی ہے یہ کیا کرتی ہے move کرتی ہے اب example number one hydrostatic skeleton جن organism کے اندر موجود ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس sea immune آ جاتا ہے has hydrostatic skeleton ہوتا ہے and its cavity filled with sea water اگر ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا چیز آ جاتا ہے sea immune آ جاتا ہے یہ اس کی gastro-vascular cavity ہوتی ہے یہ اس کی کیا ہوتی ہے ایکتو ڈارم ہوتی ہے یہ اس کا کیا چیز ہے mouth ہے mouth کے اوپر کیا چیز موجود ہوتے ہیں tenticals کیا ہوتے ہیں present ہوتے ہیں اب یہ کیا کرتا ہے its cavity filled with sea water یہ جو اس کی cavity اسے ہم gastro-vascular cavity کہتے ہیں یہ کیا ہو جاتی ہے sea water سے filled ہو جاتی ہے the water extended its body and the tentical کہ body کے ترور کیا ہوتا ہے tentical سے پاس کرتے ہیں moon کے ترور body کے اندر کیا آتا ہے یہ gastro-vascular cavity کے اندر water آتا ہے تو یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ جو sea immune ہوتا ہے یہ close کر لیتا ہے جب پانی اندر آتا ہے and contracts its muscle fiber اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے اس طرح کیا ہوتا ہے circular farm میں کیا ہوتا ہے muscle fiber یا جنہیں ہم کیا کہتے ہیں muscle fiber کہتے ہیں یہ present ہوتے ہیں یہ ان کو کیا کرتا ہے contract کرتا ہے these fiber are arranged in circular around the body یہاں پہ آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو muscle ہوتے ہیں اس طرح کیا ہوتے ہیں circular manner میں کیا کرتے ہیں body کے around کیا ہوتے ہیں present ہوتے ہیں یہ جب اس کو پر کیا کرے گا یہ مسل سرکولر کنٹریکٹ کریں گے تو فلویڈ کو پر پریشر پڑے گا جس کی وجہ سے بارٹی جوتی یہ کیا رہتی ہے اپرائٹ رہتی ہے اس سے سپورٹ ملتی ہے ایکزمپل نمبر ٹو میں ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ سکیلیٹن یا ہائیڈرو سکیلٹن سسٹم فاؤنڈ ان سوف بارٹی جنہیں ہم کیا کہتے ہیں انورٹی بریڈز کہتے ہیں جس میں ہمارے پاس آرٹ وام آ جاتا ہے اگر یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں تو آرٹ وام اس طرح کیا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے آرٹ وام ہوتا ہے اس کی الانگیٹڈ بارٹی ہوتی ہے اور آرٹ وام جو ہوتا ہے اس کے اندر ہائیڈرو سٹیٹک سکیلٹن کنسسٹ آف فلویڈ فیلڈ کمپارٹمنٹ یا جنہیں ہم کیا کہتے ہیں سیگمنٹ کہتے ہیں اس کی بارٹی جو ہوتی ہے اس طرح کیا ہوتی ہے سیگمنٹیڈ ہوتی ہے آرٹ وام کی جو بارٹی ہوتی ہے اور یہ سیگمنٹ جو ہوتے ہیں ان کے اندر کیا ہوتا ہے فلویڈ فیلڈ ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر دو طرح کے مسئل ہوتے ہیں ایک کیا ہوتے ہیں لانگیٹیوڈنل مسئل ہوتے ہیں جو الانگ دیکھی ہوتے ہیں لینٹ کیا ہوتے ہیں مجود ہوتے ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں longitude muscle ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے اندر کیا ہوتے ہیں اس طرح کیا ہوتے ہیں circular muscle بھی اس کے اندر کیا ہوتے ہیں present ہوتے ہیں body segmented ہوتی ہے دو طرح کے muscle ہوتے ہیں longitude along the length اور اس کے علاوہ اس میں circular muscle بھی کیا ہوتے ہیں present ہوتے ہیں rounded form میں these are arranged separately by septa the contraction of circular muscle of elongated مطلب یہ جب circular muscle وہ کہتا ہے contract کرتے ہیں body elongated کرتی ہے and on the other hand contraction آپ longitude muscle جب longitude muscle کیا کرتے ہیں contract کرتے ہیں تو body short ہوتی ہے mean کہ circular muscle contract کریں گے تو body کیا ہوگی elongated ہوگی اور longitude journal contract کر رہیتے ہیں تو body کیا ہوتی ہے bent ہوتی ہے short ہوتی ہے اور یہ کیا کرتے ہیں movement میں رول ادا کرتے ہیں تو یہ کا ہمارے پاس hydro skeleton کیا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ importance یا function of hydro skeleton sport and resistance اور تیسرے نمبر پہ ہم نے اس کی example sea animal اور earthworm کو ڈسکاس کیا second type ہے ہمارے پاس جو hydro skeleton کی وہ ہے ہمارے پاس exoskeleton کون سی second type ہے ہمارے پاس skeleton کی exoskeleton the skeleton which are present outside the body outside the body جو body کے باہر مجود ہوتا ہے and muscles are internally attacked اسے ہم کیا کہتے ہیں exoskeleton کہتے ہیں for example یہاں پہ ہمارے پاس یہ کیا ہے ایک organism ہے اس کے outside جو کیا ہوتا ہے بیٹا skeleton مجود ہوتا ہے اس skeleton کو جو body یا کوئی بھی living thing اس کے outside اگر skeleton مجود ہوتا ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں exoskeleton کہتے ہیں جو exoskeleton ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے جو muscle ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے internally کیا ہوتا ہے attach ہوتا ہے کس چیز کے ساتھ skeleton کے ساتھ نہیں کہ جو muscle ہوتا ہے inside skeleton جو کیا ہوتا ہے attach ہوتا ہے یہ تو ہوتی ہے ہمارے پاس definition of exoskeleton اب کون کون سے characteristics ہوتے ہیں exoskeleton کے exoskeleton are inert and non-living کہ جو exoskeleton ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے inert ہوتا ہے بہت نیاب ہوتا ہے اور جو exoskeleton ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے non-living جو tissue ہوتا ہے ان پر کیا ہوتا ہے consist ہوتا ہے اور جو exoskeleton ہوتا ہے اس کو secret کونسی چیز کرتی ہے ایکٹو دارم جو ہوتی ہے اس کو کیا کرتی ہے secret کرتی ہے یہ دو اس کی کیا چیزہ آ جاتی ہیں characteristics کہ یہ inert ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ کیا ہوتا ہے non-living tissue پر کیا ہوتا ہے اور second number پر اس کو secret کیا چیز کرتی ہے ایکٹو دارم کرتی ہے اگر ہم composition کی بات کرتے ہیں تو اس میں تین لیئرز ہوتی ہیں اگر اس یہاں پہ اگر ہم اتنا سا portion وائر نکالتے ہیں یا اس کو مائکروسکوپ کا اندر مزید دیکھتے ہیں تو اس میں تین لیئرز ہوتی ہے سب سے وائر والی لیئرز کو epicutical کہتے ہیں درمیان والی جو لیئرز ہوتی ہے جو thick لیئرز ہوتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں procutical کہتے ہیں اور اندر کیا چیز مجود ہوتی ہے endocutical ہوتی ہے تو یہ کیا ہوتی ہے جو exoskeleton اگر composition کے لیئے آپ سے دیکھتے ہیں تو اس میں تین لیئرز ہوتی ہیں epicutical موجود ہوتی ہے second number پہ procutical اور دیسرے نمبر پہ endocutical ہوتی ہے اگر ہم epicutical کو دیکھتے ہیں تو epicutical جو ہوتی ہے یہ exoskeleton کی کیا ہوتی ہے سب سے outer most لیئرز ہوتی ہے اور اگر ہم اس کی composition کی بات کیمیکلی تو یہ کیا ہوتی ہے lipoprotein سے یہ کیا ہوتی ہے مل کے بنتی ہے کیا ہوتی ہے exoskeleton کی جو epicutical یہ outer لیئر ہوتی ہے اور lipoprotein سے مل کے بنتی ہے it is impermeable for water مین کے لیے نا تو پانی کو اندر جانے دیتی اور نائی پانی کو کیا کرتی ہے باہر مو کرنے دیتی ہے and it serve as barrier to micro organism اور اس کے علاوہ یہ جو exoskeleton موجود ہوتی ہے جن آرگنیزم میں ان کے لیے یہ کیا ہوتی ہے barrier کا کام کرتی ہے for the attachment of micro organism اب جو epicutical ہوتی ہے یہ secondary ہوتی ہے exoskeleton کی sorry یہاں پہ procutical آجانے کیا چیز آجانے بیٹا یہاں پہ procutical آجانے جو procutical ہوتی ہے یہ bulb of exoskeleton is below the epicutical اگر یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اگر for example epicutical ہے اس کے اندر block of exoskeleton block of exoskeleton pro cutical کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹھیک لیئر ہوتی ہے موٹی لیئر ہوتی ہے pro cutical کی اگر composition کی بات کرتے ہیں جس میں kitele موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر کی بات موجود ہوتا ہے poly scryde ہوتا ہے اور several kind of اس میں کی ہوتے ہیں protein ہوتے ہیں اگر epicutical کی composition کی بات کرتے ہیں تو وہ lipoprotein سے ملکے بنی ہوتی ہے اگر ہم pro cutical کی بات کرتے ہیں تو pro cutical جو ہوتی ہے یہ bulb of exoskeleton is below the epicutical ہوتی ہے جسے ہم pro cutical کہتے ہیں composition کے لحاظ سے یہ کیا ہوتی ہے chiton سے ملکے بنی ہوتی اس کے لئے اس میں poly secride ہوتا ہے اور protein present ہوتی ہے it is hardened by seclerization deposition of calcium مطلب کہتے ہیں کہ یہ کیا ہوتی ہے hard ہوتی ہے due to deposition of calcium sometimes further imaginated by calcium carbon اس کے بعد آ جاتا ہے disadvantages of exoskeleton اگر exoskeleton موجود ہے تو اس کے کیا disadvantages ہو سکتے ہیں اگر دیکھتے ہیں تو different limitations are imposed by exoskeleton جس میں سب سے پہلے نمبر پہ rigidity آ جاتی ہے heaviness آ جاتا ہے اور hind reins آ جاتا ہے اگر rigidity کی بات کرتے ہیں تو exoskeleton is very rigid یہ سافت ہوتا ہے in certain instances the exoskeleton is composed of one piece only snail can easily move from one place to another place even in exoskeleton تو وہ کہتا ہے کہ یہ exoskeleton ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے rigid structure ہوتا ہے بہت بہت یاد اور یہ کچھ animal میں exoskeleton ہوتا ہے one piece پر consist ہوتا ہے کچھ ایسے ہوتا ہے ان میں یہ کیا ہوتا ہے دو pieces ہوتا ہے جس میں why walls کی example آ جاتی ہے مطلب یہ ہے کہ یہ rigid structure ہوتا ہے اور exoskeleton جو ہوتا ہے one piece پر consist ہوتا ہے اس کو کیا تیز پروائیٹ ہوتا ہے rigidity اس کے بعد ہے heaviness majority of individual of exoskeleton is heavy ان کے جو exoskeleton ہوتا ہے outside the body موجود ہوتا ہے یہ heavy structure ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو organism ہوتا ہے cannot move freely جو organism ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے freely move نہیں کر سکتا thus they leads a very slow moving life جس میں example ہمارے پاس کیا تیزہ جاتا ہے corals mean کہ outside موجود ہوتا ہے exoskeleton جس جیسے heaviness mean کہ وہ آرام یا full کیا کہہ سکتا movement freely نہیں کر سکتا تیسرے نمبر پہ hindrance the animal with exoskeleton do not grow in large extent مطلب وہ کہتا ہے کہ دین animal کے اندر exoskeleton ہوتے وہ زیادہ grow نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے کیونکہ یہ کیا ہوتے ہیں they remain in small size due to fact that exoskeleton is not living however وہ کہتا ہے کہ آرکھرو پور جو ہوتے یہ grow کر سکتے کیونکہ ان میں شیڈنگ کا process ہوتا یہ کیا کرتے ہیں old skeleton کو کیا کر دیتے ہیں new skeleton کی کیا کر دیتے ہیں formation کر دیتے ہیں تو یہ تھا ہمارا بیٹا آج کے لیکچر جس میں ہم نے کیا کیا discuss کیا ہے skeleton کیا ہوتا ہے جو body to shape and protection ہم نے hydro اور exoskeleton کے بارے میں پڑھا hydro skeleton ایسا skeleton جو produce ہوتا fluid field کیا ہوتی گیسکیو ویسکولر cavity کی وجہ سے produce ہوتے اسے ہم hydro skeleton کہتے ہیں نائیڈیرین انیلیڈ آ جاتا ہے function کیا ہوتے hydro skeleton کے sport پروائیڈ کرتا ہے resistance پروائیڈ کرتا اس کے کے علاوہ ہم second number پہ ہم نے پڑھا ہے exoskeleton کے بارے میں exoskeleton ایسا skeleton موجود ہوتا ہے جس میں internally muscle attach ہوتے ہیں characteristics ہوتا ہے non living ہوتا ہے exoskeleton اور echoderm جو سکریٹ کرتی ہے شاہ ایم سی کو ضائع ہو اینویل کے اندر کہ exoskeleton کو کون سی چی لپو پروٹین سے ملکہ بنتی ہے impermeable ہوتی وارٹر کے لئے اور barrier کا کام کرتی ہے ایپی کیوٹیکل کے نیچے کی ہوتی بلاب کافی موٹی لئیر exoskeleton کی موجود ہوتے جس ہم پرو کیوٹیکل کہتے ہیں کمپوزیشن کے لحاظ سے chiton poly سکرائی اور پروٹین کی ملکے بنی ہوتی ہے یہ hard mean کے سختی پروائیڈ کرتی ہے اور disadvantage exoskeleton کے ریجیٹی ہوتی ریجیٹ سکرچر ہوتی جس جن animal کے اندر exoskeleton ہوتا ہے وہ فریلی موو نہیں کر سکتے جن animal کے اندر کیا ہوتا ہے exoskeleton ہوتا ہے وہ limit تک گروہ کر سکتے ہیں لیکن وہ کہتا ہے کہ ان میں shedding کا process ہوتا ہے جس جیسے وہ کیا کر سکتے ہیں پران skeleton کو شیڈ کر دیتے نیو skeleton فارم کر دیتے اس لئے وہ کیا کر سکتے ہیں گروہ کر سکتے ہیں uncertain میرے دک تک ی سو مچ